محبہ ہم سفر میری محبہ ہم سفر میری محبہ ہم سفر میری کیونکہ آپ نے ایسا میرے انکار کرنے کی دو وجہ ہے اچھا اور وہ دو وجہات کونسی ہیں آپ کو پتہ بھی ہماری کالیج کی کپنی لڑکیاں سردنان پر مرتی ہیں آف ہو تو میری بات سنوگی یا نہیں چا بولے ہماری اممہ مروم کہا کرتی تھی کہ سمدھیانے کو ہمیشہ گھر سے دور ہونا چاہیے وہ تو اٹیت بات کی بھی کائل نہیں تھی وہ کہتی تھی ان دونوں چیزوں کو دور ہی رکھو امی آج سے پچیس سال پہلے کے دور میں جو باتیں صحیح سمجھی جاتی تھی نا وہ آج کے دور میں غلط کلائی جاتی ہے صحیح بات ہر دور میں صحیح ہوتی ہے اور غلط بات ہر دور میں غلط اچھا اور دوسری وجہ کیا تھی جو آپ نے پتہ کیا ارے ہماری اممہ کہا کرتی تھی کہ بیٹی کا رشتہ ہے تو فوراں ہاں مت کرو اس سے لڑکے والے اترانے لگتے ہیں اپنے آپ کو کوئی توک چیز سامنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا تو کوئی ہے نہیں جو ان لوگوں نے ہاں کر دی اچھا اس کا مطلب ہے اکر سر ادنام کی اممی دوبارہ آئیں گی تو وہ آپ مان جائیں گی ارے ہاں مان جاؤں گی لیکن جتنی بے رحمی سے آپ نے انہیں منع کیا نا مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ہمارے گھر آئیں گی اگر وہ نہیں آئی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں دوبارہ اس کے گھر جاؤں بھائی یہ بات پوچھنے میں کوئی ہرشتہ نہیں کہ بھائی آپ لوگ ہمارے رشتے پر بھی غورو ہاؤس کر لیں نہیں جی میرا تو دل کھٹا ہوگی اب اگر وہ نے کہلوا بھی دیا نا کہ آپ ہمارے آئیں تب بھی میں نہیں جانے کی یہ جانتے ہو ابھی کہ آپ کے لادلے بیٹے کو سارا بہت پسند ہے کوئی پسند مسند نہیں اس کی سٹوڈنٹ ہے اور بس ٹھیک جیسے آپ کی مرضی پہنی پہنی میں پروسن کے بھر جا رہا ہوں اس کی طبیت صحیح نہیں ہے اس کا وزرارحال چرک پوچھ گیا ٹھیک ہی؟ سنے بھی آج ہم سارے بھائے کے ساتھ بھائے ٹھنیر کرنے جا رہے ہیں پیٹا ایسا پہنگیں کیا ضرورت ہے کوئی اچھی سی چیز گھر پے بکا لیں گے پر مجھے بھائے جا دی بہت اچھا لگتا ہے چلو چیک ہے تم ایسا کرنا کہ میرے کوئی اچھے سکاپڑا ہسری کرنا چھیک ہے امی آپ نے بدایا کہ جب آپ سارا کے رشتہ لے گئی تو ان لوگوں نے کیسا رسکونس دیا جیسا پاگل لوگ دیا کرتے ہیں میں سمجھا نہیں منا کر دیا ہوں اگر کیوں بیٹا ان کی اپنی بیٹی ہے انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہامی بھرے یا انکار کریں میں کیوں پوچھنے بیٹھ جاؤں کہ کیا وجوہات ارے میرے بیٹی کے لئے کیا کمی لڑکی ان کی اپنی پروسن صبح سے چار مرتبہ مجھے پون کر چکی کہ میرے ساتھ چلیں میری بہن کو دیکھنے جی میں سارا کی ماں بھی بیٹا یہ جو تمہیں اچھی اچھی لڑکیاں بیٹھ لی نظر آتی نا شادی کے بغیر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے نہیں ہوگی شادی کبھی نہیں ہوگی شادی کس کی اس کی سارا کی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں چھوٹ نہیں بولا جاتا موسیقی آجائیں 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 لگتے ہیں پروسن گھر پہ نہیں ہے موسیقی 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 مانیہ سالگیرہ مبارک سالگیرہ؟ کس کی سالگیرہ؟ مجھے جات پڑتا ہے کہ لارس چیر تم نے بتایا تھا کہ اس منت کی بارہ تاریخ کو تمہاری سالگیرہ ہوتی ہے نہیں آپ کو یہ کنین کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے میری سالگیرہ تو تو گزرے پہ پورے دو مہینے ہو گئے دو مہینے ہو گئے؟ چلو خیر، خیلیٹیٹ ہیپی برکٹے تینکیو اور یہ رہا تمہارا تحفہ سال کے لئے آپ پہلیے چوڑیاں لے کر آئیں؟ ہاں، بس دو تین دن پہلے میں ہیدر آباد گیا تھا، وہاں سے لے لیتا ہوں کاش آپ مجھے پوچھ لیتے تو مانیا، تحفہ پوچھ کر نہیں دیا جاتا نہیں، اگر آپ مجھے پوچھ لیتے تو مجھے پوچھ لیتے تو مجھے چوڑیاں بلکل بھی اچھی نہیں لکھتی کیا؟ شیتم کیا گہ رہا ہے؟ تمہیں چوڑیاں پسند نہیں ہیں؟ ہاں، مجھے کھنکتی بھی چوڑیاں سے مجھر ہوتی ہے میرے سر میں تحت ہوتا ہے ان سے اور ایسے بھی مجھے کانچ کی چوڑیاں بلکل بھی اچھی نہیں لکھتی ہیں مجھے اینلجیاں سے بڑی عجیب لڑکی ہو تم جب بھی تو آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ چوڑیاں آپ اپنی کسی کرزیں کو دے دیں میرے پاس تو بیکار ہی بڑی رہیں گی شکریہ بہت اچھا مشورہ تھی آپ نے مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہے کوئی بات نہیں شکریہ ایک بار پھر اتنا اچھا معشورہ تھی دیں کوئی پہچان نہ پائے یہ کتنے راز رکھتے ہیں کوئی جان نہ پائے فرحی شکریہ بلد بلد بچھی میرے گاڑی اگر میری گاڑی کا کچھ ہو جاتا تو سچپ می میڈم میں کون ریکلیس ہمیں بہت بہت بگی ہی دنیا ios تو بس جلدی تیس کیں تک خلطی انسان سن لیکن مجھ سا غلطی نہیں ہے کیوں؟ آپ انسان نہیں ہیں کیا؟ تو اور کیا لگ رہا ہوں میں آپ؟ ہوں گے کوئی ایکٹر ایکٹر لیکن مسٹر کان کھول کے ایک بات سونتے ہیں مجھے کوئی تلچسپی نہیں ہے اوکے؟ مجھے بھی کوئی آلتفالتو لوگوں سے بات کرنے میں کوئی تلچسپی نہیں ہے سو پلیس مجھے ڈاہم ہوں یہ تو سیتھے کالیج کے اندر جا رہا ہے کہیں پرنسپل سے میری شکایت تو نہیں کرتے گا لگر خیر کیا شکایت کرے گا اسے تو میرا نام بھی نہیں پاتا کیا بات ہے؟ سر؟ آج آپ مجھے لفت نہیں دیں گے نہیں میں یہاں سے کہیں اور جا رہا ہوں گھر نہیں جا لگی تو کوئی بات نہیں پہلے مجھے ڈواپ کر دیں پھر کہیں اور چلے جائیے گا سوری سارا میں لیٹ ہو جاؤں گا اور اگر میں آپ کے ساتھ نہیں گئی تو میں لیٹ ہو جاؤں گی موسیقی 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 تشریف لاتے ہیں سید ساری محسین بلوکاری میں پہلا انام حاصل کرنے والی دیئے پارٹ ون کی قراتو لین موسیقی موسیقی سید کیا آپ مجھ سے نراز ہیں؟ نہیں میں کیوں نراز ہوں مجھے لیکن مجھے تو دو دن سے آپ بہت کچے کچے سے لگ رہے ہیں نہیں سر وہ ایک بات کہہ نہیں تھی آپ سے کم؟ آپ اپنی امی کو دوبارہ ہماری کھر گیر سکتے ہیں نہیں لیکن آپ نے سر پر دپٹہ باندھ رکھا ہے اور لیٹی نہیں بیٹا تھوڑا سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے دپٹہ کس لیا ایک اللہ آپ کی تانگوں میں در تھا آج آپ کے سر میں درد ہے آپ دوکٹر سے دوائی کیوں نہیں لیتی آج شام کو جاؤں گی تاہرہ کے ساتھ آپ شام کو جائیں گی ہاں تاہرہ نے ٹائم لیا واہ ہے تو میں نے سوچا کے نمٹائی لو ٹھیک رات بھی وہیں رہ جاؤں گی کل واپس آنگی کل آنگی آپ ہاں بیٹا اس کے بچے مجھے بہت یاد کر رہے ہیں پریشان مت ہو تمہارے کالیج سے آنے سے پہلے واپس آ جاؤں گی امی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں شام سے پہلے گھر واپس آ جائیں نہیں بیٹا میں نے تاہرہ سے وعدہ کیا ہوا ہے اس کا ڈرائیور بس آنے والا ہی ہوگا تم کپڑی چینج کر کے کھانا کھالو ٹھیک ہے جیسے آپ کی برسی وہ لڑاکہ سے لڑکی اتنی زہین ہو ٹھیک سارے شیلز تو وہی لے گئی کتنی پیاری وائس تھی اس کے جیسے کوئل سے کوک رہے ہیں اگر کیا پتا لپسیں میل پہ دیا اور باکسٹیج کوئی سوان پلے ہو رہا ہے لگتا نہیں تھا کہ وہ تین ٹیلینٹڈ ہو رہے ہیں اینیویز شکل سے زہنہ تو چھلک رہی تھے ارے مگر اترا اس قدر رہتی ہے ہاں وہی لوگ بنا کرتا ہے جو کچھ ہوتے نہیں ہیں ہوگی کوئی اس کی سسٹر یا آنٹی کالیج میں جس کے سپورٹ سے وہ دھرے سارے شیلز لے گئے سوالیکم والیکم السلام والیکم ادنان بیٹا لوگ تم بھی موں میں اٹھا کر ابھی تو آپ کے بھر دے ہی بھی نہیں ہے اور موں اٹھا کر دوں سمجھدار لوگ کسی کا بھی بگزایا نہیں کرتے امی سارا کی ماں جو ہیں وہ سمجھدار قسم کی خاتون نہیں ہے اس کا اندازہ تو مجھے پہلے ہی ہو گیا جب سر پہ شوہر نہ ہو اور گھر میں کوئی بیٹا نہ ہو تو عورتوں سے فیصلے کہاں کیے جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں سارا کی ماں بڑی افلاتونی قسم کی عورت ہے آج جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو انہیں بہت مختلف پائیں گے بگر مجھے ان کے ہاں جانے کی کیا ضرورت ہے امی آج جب میں نے آپ کو پڑھایا ہے آج اب چلی جائیں ان کے پاس بیٹا ہر بات اچھے کے لیے ہوتی ہے ان کا منع کرنا ہمارے لیے اچھا ہی رہا کیسے اچھا رہا کل میں تاہرہ کے ساتھ ڈاکٹر نسرین کے ہاں گئی تھی جب انہیں پتا چلا کہ میرا بیٹا مہد کا پروفیسر ہے تو انہوں نے باتوں باتوں میں جتا دیا کہ انہیں ہمارا رشتہ منظور ہے تو پھر؟ تو پھر کیا میں نے تاہرہ کو فون کر دیا ہے آج ہم باقاعدہ طور پر ڈاکٹر نسرین کا رشتہ لے کے جا رہے ہیں میں نے مٹھائی بھی منگوا لیے ارے بیٹا اب ہر معاملے میں تیزی آگئی ہے فیصلے کرنے میں دیری نہیں کی جاتی ہے بکرمی وہ تو مجھ پر یقین رکھو سارا سے زیادہ آلہ تعلیمیافتہ اور خوبصورت بھی ہے اور کیا چاہیے مجھ پر بھروسہ رکھو کبھی پریشان نہیں رہو گے مگر امی میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے جاوب کرنے والی لڑکی سے شادی نہیں کرنی ہے تو نہ کروانا جاوب آج کل کتنی بیویاں شادی کے بعد خوشی سے جاوب کرتی ہیں مگر امی یہ تو زیادتی ہوگی کہ کسی پروفیشنل لڑکی سے شادی کر کے اس کی جاوب پر پابندی لگا دی جائے تو کلینک کھلوا دے نا فیلیٹوں سے کافی لوگ آ جائیں گے میرے خیال سمی آپ میری بات صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہی ہیں اوہ پروفیسر صاحب یار تو ہمارے ساتھ گیمیں نہ کھیل اوہ بھائی یہ کوئی مسئلہ فیصہ غورت ہے جس کی بھول بھلائیوں میں تو ہمیں گماتا پھرے گا ارے بھائی سیدھا بتا تجھے سارا سے شادی کرنی ہے یا نہیں جی ابو میں سارا سے شادی کرنا چاہتا یہ لو جی اگر تمہاری پہلے ہی کوئی کہانی سارا کے ساتھ چل رہی تھی تو مجھے بتا دیتے میں جا کر سارا کی بتمیز ماں کے پاؤں پکڑ لیتی امی یہ بات نہیں ہے وہ ایک سیدھی سادی سی بے وکوف سی خاتون ہے کسی سے ملتی ملاتی بھی نہیں ہے جو ان کے دماغ میں آتا وہ کرتی رہتی ہے اوہ یار تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ساری مٹھائی ہم سارا کے گھر پہنچا دیں اور تمہاری ماں دوبارہ ان کے گھر جائے جی ابو اور اگر انہوں نے دوبارہ ٹک ایسا جواب دے دیا تو پھر آج ایسا نہیں ہوگا انہوں نے کوئی کہلوایا ہے کہ ہم لوگ آ جائیں آپ تو یہی سمجھ لیں دیکھ لو منیرہ تمہارا بیٹا ابھی بھی سیدھی طرح بات نہیں کر رہا اور کس طرح بتائے گا سارا کے مقابلے میں ڈاکٹر نسرین کو جو ریجیکٹ کر رہا ہے تو ابھی میں انہیں فون کر کے بتا دوں کہ آپ ان کے پاس جا رہی ہیں جانا ہی پڑے گا میرے بیٹے کی پسند جو ہے محبان ہم سفر میری متاثر ہو کر ان سے لف میریز کر بیٹھی تھی کیا ملا آپ کو کیا پایا چھوڑ کے چلے گے آپ کو امریکہ میری گاڑی بلکو نیو تھی دو دن پہلی ہی آئی تھی اس کا میں نے انشورنس بھی نہیں کروایا تھا کیوں وہ کہاں جائیں گی اری اللہ میہ کے پاس اور کہاں اور وہی بہو خوش قسمت ہوتی ہے جس کی ساتھ جلدی سے چلی جاتا ہے کرے روپ بدلے تو کوئی پہچان نہ پائے یہ کتنے راز رکھتے ہیں کوئی جان نہ پائے موسیقی موسیقی